اسلام علیکم ڈیر ویورز میں ہوں اہید وزیر ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل تو اس ویڈیو میں ہم ڈیسکس کرنے والے ہیں سیلولر ارگنائزیشن تو جتنے بھی ارگنیزم ہوتے ہیں سب کے سب ہم سیل سے بنے ہوتے ہیں بعض ارگنیزم سنگل سیل سے بنے ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں یونی سیلولر ارگنیزم اور بعض ارگنیزم مینی سیل سے بنے ہوتے ہیں ایک سے زیادہ سیل سے بنے ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں مارٹی سیلولر ارگنیزم تو فرسٹ ون جو ہے وہ ہے یونی سیلولر ارگنیزیشن سیکنڈ ہے کالونیل ارگنیزیشن اور ترڑ ون ہے مارٹی سیلولر ارگنیزیشن تو یونی سیلولر ارگنائزیشن میں جو ارگینیزم ہوتے ہیں وہ یونی سیلولر ہوتے ہیں سینگل سیل سے بنے ہوتے ہیں اور کالونیر ارگنائزیشن میں بھی جو ارگینیزم ہوتے ہیں وہ یونی سیلولر ہوتے ہیں سینگل سیل سے بنے ہوتے ہیں لیکن کالونیر ارگنائزیشن میں جو ارگینیزم ہوتے ہیں وہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ایک دوسرے کے ساتھ کمبائن ہو جاتے ہیں اور ایک کالونی جو ہے وہ بنا لیتی ہے یعنی اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ کمبائن ہو جاتے ہیں اور ایک سفیریکل کالونی جہے وہ بنا لیتی ہیں اس طرح یہاں پر یہ بھی نوٹ کر لیں کالونیل ارگنائزیشن میں جو آرگینیزم ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے پر ڈیپینڈن ہوتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی نہیں رہ سکتے ہیں ریزن کیا ہے ریزن یہ ہے کہ کالونیل ارگنائزیشن میں بعض آرگینیزم سیرف سپیشلائزد ہوتے ہیں موبیلیٹی کے لیے اور بعض آرگینیزم سیرف سپیشلائزد ہوتے ہیں ریپروڈکشن کے لیے اس لیے کالونیل ارگنائزیشن میں آرگینیزم ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کالونیل ارگنائزیشن کا جو کمن ایگزامپل ہے وہ ہے والوکسن والوکسن یونی سیلولر گرین الگ ہے یہ وٹر میں پائے جاتے ہیں تو سینگڑوں ہزاروں کی تعداد میں والوکسن ایک دوسرے کے ساتھ کمبائن ہو جاتے ہیں اور ایک کالونی جو ہے وہ بنا لیتی ہیں لیکن یونی سیلولر ارگنائزیشن میں جو آرگینیزم ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے وہ انڈیپینڈنٹ ہی رہ سکتے ہیں کیونکہ یونی سیلولر ارگنائزیشن میں سینگل سیل ریپروڈکشن کو بھی پرفارم کرتی ہے ایکسکریشن کو بھی پرفارم کرتی ہے یونی سیلولر ارگنائزیشن کے جو ایزامپل ہیں وہ ہے امیبا کنیمائیڈو موناس یوگلینہ تھرڑ بڈ جو ہی وہ ہے ملٹی سیلولر ارگنائزیشن تو ملٹی سیلولر ارگنائزیشن میں جو آرگینیزم ہوتے ہیں وہ ملٹی سیلولر ہوتے ہیں یعنی میری سیل سے بنے ہوتے ہیں ایک سے زیادہ سیل سے بنے ہوتے ہیں ملٹی سیلولر الیرانیزیشن میں سیل جو ہے وہ ٹیشو کو بنا لیتے ہیں پھر ٹیشو آرگنز کو بنا لیتے ہیں آرگین آرگن سیسٹم کو بنا لیتے ہیں اور آرگین سیسٹم ایک کمپلیٹ آرگنیزم کو بنا لیتی ہے ملٹی سیلولر آرگنیزم کے جو ایسام پل ہے وہ ہے پلانٹ Möglichkeiten تو یہ تھا سیلولر ایرانیزیشن آئی ہوپ آپ لوگو کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی thank you موسیقی